نمازکار سواغا تھے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کفین سچان دیش دیشانتر میں آج کن سرکار کیورس سے لانچ کی گئی ایک نئے ابھیان کی بات کریں گے کرونا سنکر کی وجہ سے دیش کے علا لگ راجوں سے لاکھوں پرواسی مزدوروں کے اپنے گھر لوٹنے کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ ہم سب نے دیکھا اور اس کے بعد جب اپنے زلے بلوک تحصیل یا گاؤں میں پہنچے اس کے بعد روزگار کی سادھن کیا ہوں اس کو لے کر سرکاروں کی چنتائیں بڑھ گئی اور اسی چنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے گریب کلیاں روزگار ابھیان کی شروعات کی ہے اسے چھ راجوں کے ایک سو سولہ زلوں میں شروع کیا گیا ہے کیا یہ سکیم ہے اس کے شروع کرنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اور اس کی چنوٹیاں کیا ہیں اور کیند اور راجوں کے بیچ اسے لاغو کرنے کو لے کر کیا نئے نیم ہمارے ساپ نے ہے یہ سمجھیں گے اپنے تیم بہت خاص ممہانوں کے سریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں روہد کمار جوائن سیکیٹری ہے منسٹری آف رورل لیولمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے روہد جی بہت اصواگت آپ کا ہمارے ساتھ دوسری خاص ممہان دیپ شکا سے کروار ہیں جو کی سینئر ایڈیٹر ہیں دائی ایکنومک ٹائم سے آپ کا اصواگت ہے دیپ شکا اور برجیج جا ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ہیں اگری کلچر ایکنومکس انسٹریٹ آف ایکنومک گروت سے بہت اصواگت تھا آپ کا شروعات میں کرنا چاہوں گا روہد جی آپ سے کی اثر میں اس ابھیان کی ضرورت اور اس کا مقصد کیند کے نظریے سے کیا ہے جی نمشکار اور دھنیواد مجھے یہ اپرچنیٹی دینے کے لیے میں سب سے پہلے میں یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کوویٹ نائنٹین پینڈیمک ٹائم میں لوگ ڈاؤن پیریڈ میں لاکھوں کی سنکھیا میں پرواسی مزدور اپنے اپنے گرہ راج کی طرف آئے تھے اور ان کی دکتوں کو دیکھتے ہوئے ماننیہ پردہان منتری مہدہ نے بیس جون کو ان کے لیے اور انہی کی طرح انگرامین لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں محسوس کری ہے ان کے لیے ایک وشال ابھیان جس کا نام ہے گریب کلیان روزگار ابھیان کی لانچنگ کی ہے بیس جون کو اور جس کا پرائم مقصد ہے کہ اس ابھیان کے دوارہ ان پرواسی مزدور تتھا اسی طرح سے تکلیف پائے گئے گرامین پریوار کے لوگوں کو ایک تو روزگار مہیا کرانا اس کا عدیش ہے اور دوسری طرح روزگار مہیا کرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے پریسمپتیوں کا نرمان بھی کرانا ہمارا مقصد ہے تاکہ آگے کے سمائے میں سسٹینے بل مکھے کاری کا چین کیا گیا ہے جس پر ہم لوگوں کا فوکس رہے گا اور پتیس مکھے کاریوں کے ساتھ بارہ سنٹرل منسٹریز ان کو جو ہے اس ابھیان میں جڑیں گے اور چھے راجیوں کے راج سرکار اس میں جڑیں گے اور تاکہ ان مزدوروں کو اور ایسے ہی لوگوں کو گاؤں کے لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے لاو دیا جا سکے ان کو روزگار دیا جا سکے اور ان کے گاؤں میں جو ہے پریسنپتیوں کا نرمان کا کر سسٹینے بل لائیولی ہوت دیا جا سکے یہ اس یوجنا کا مکھیت دیش ہے روی جی دو چیزیں اور میں چاہوں گا تھوڑا سا کلائیفکیشن ایک تو یہ چھے راج چنے گئے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے ان راجیوں کو چننے کے پیچھے یا باقی راجیوں کو ابھی تاکہ اس کو شامل نہ کرنے کی وجہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو روزگار کا دائرہ ہوگا یہ کس لیول پر ہوگا اور کتنے مہینی یا دنوں کے لیے آپ لوگ نے شروعاتی طور پرتائے کیا ہے آجی دھنیباد راجیوں اور جلوں کا چین جو ہے وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ روپ سے کیا گیا ہے میں پناہ نویدن کروں یہ تیس مائی تک جن جن جلوں میں پچیس ہزار سے زیادہ مائیگرینٹ لیبرٹ جو ہے واپس آئے تھے انہی جلوں کا چین کیا گیا ہے اور وہ جلے جس راج میں آتے ہیں انہی راجیوں کا چین کیا گیا ہے اور یہ ابھیان ایک سو پچیس دن تک چلے گا اور ایک سو پچیس دن کے انترگت جو ہے یہ جو ہے سویدھائیں ہم لوگ کو دینے کا ہم لوگ پریاس کریں گے اور یہ یہ ابھیان جو ہے میں آپ کو نویدن کروں گا اس کا جو ریسورس انولپ ہے وہ پچاس ہزار کروڑ روپیے کا ریسورس انولپ ہے جو ان ایک سو پچیس دن میں ہم لوگ کو اپلقد رہے گا دیفشکہ کیسے دیکھتے ہیں کیل سرکار اس قدم کو کیونکہ جس طریقے سے نمبر سے قریب سرسٹھ لاکھ پواسی مزدوروں کی بات اس کے دائرے میں لانے کی بات ہو رہی ہے اور جس کی کہا روید جی نے کی ایک سوصول ہے زلے ہیں اور چھے راج ہیں کبین جی آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا جو کووید 19 کرائیسز ہوا تھا اس میں ایک بہت بڑی پروبلم جو دیش کے سامنے آئی تھی کہ بہت سارے لوگ جو شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں روزگار کی خوش میں وہ اب اپنے گھر گاؤں واپس آ رہے تھے اور یہ جو چھے راج سر نے جیسا بتایا کہ جن کو چُنا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ یہاں سے مزدور جاتے بھی ہیں شہروں کی طرف اور یہاں واپس آئے تھے تو اب جب یہ گھر واپس گئے ہیں تو وہاں پہ روزگار کی سمسیاں ان کو ظاہر سی بات ہے کہ اتپن ہوگی آمندنی کی خرچہ ہوگا رہنے کا ان کا آمندنی کا خرچہ ہوگا تو ان ساری چیزوں کے مدر نظر یہ جو کارکرم ہے یہ شروع کیا گیا ہے سرکار کی جتنی موجودہ یوجنائیں ہیں ان کے تہت ایک مشن موڈ میں کارے کیا جائے گا یوجنائیں implement کی جائیں گی اور ان کو روزگار مہیا کرایا جائے گا دوسری چیز ہے کہ اس کے علاوہ ایک چیز پہ بھیان دیا جا رہا ہے ان کے سکل ڈیویلپمنٹ کو لے کر کے ان کو جو روزگار دیا جائے گا وہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی فوکس کیا جائے گا کہ ان کی سکلز بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں ساتھ میں تو ایک اور دوسرا چیز ہے کہ گاؤں میں بھی روزگار بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کریٹ ہوگا جو سو بدھائیں گاؤں میں ہونی چلیے وہ ان مزدوروں کا جو آلڈی سکل ہے اس کو اور انہانس کر کے یہ سو بدھائیں جو ہیں گاؤں میں مہیا کرای جائیں گے ان کو بنایا جائے گا تو دو چیزیں ہو رہی ہیں دو تین چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو آپ ان کو روزگار مہیا کرا رہے ہیں دوسرا ان کو آمندری کا ذریعہ پہنچا رہے ہیں گاؤں میں آپ انفرسٹرکچر کر رہے ہیں اور دوسرا چیز جو بہت سارے آرثک وشلیشک بول رہے تھے کہ demand boost کہاں ہے سرکار نے بہت سارے قدم اٹھائے ہیں supply side قدم اٹھائے ہیں تو یہ ایک پچاس ہزار کروڑ کا خرچہ سرکار mission mode میں کرنے جا رہی ہے تو یہ سے بہت بڑا demand boost ملے گا پوری economy کو برجے جی جس طریقے سے بہت اہم تھا کہ مزدوروں کو جو لوگ لوٹے اور اس میں تین طرح کے ایک تو میں کہوں unskilled semi-skilled اور skill level سرکار نے جو شروعاتی یہ میں کہوں ابھیان شروع کیا حالانکہ چھے راج ہیں لیکن دائرہ بہت بڑا ہے اور days of working جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی شروعاتی level پر کافی اچھا مانا جا رہا ہے کئی ایکسپرٹس کی اور سے کیا ground level پر اسے لاغو کرنے کے بعد جو پرواسی مزدوروں کی بیروزگاریاں ان کو کام کو لے کر چند آئیں تھی راجوں میں وہ کافی حد تک یہ mission یا بھیان دور کر پائے گا بلکل یہ دور کر پائے گا دیکھیں بہت حد تک یہ ایسے لوجگار یوجنا کی بہت ضرورت تھی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ stimulus package کو لے کر کے کافی criticism ہوا تھا گورنمنٹ کا کی بھائی یہ منوگا کو چھوڑکے کوئی بھی ڈائریکٹی سٹیمولوس نہیں ہے اب دوسرے سوال جو آپ کا جو پرمک سوال ہے اس کے implementation کے بارے میں وہ کیا سفیشنٹ ہے یا نہیں ہے اب دیکھئے اس میں کیا ہے پہلی بات تو انہوں نے جو چین کیا ہے جن جگہوں کا یہ دو تیہائی جو مائی گوینٹ پہ لائن کرتا وہ وہیں کے ہیں اب اس میں کافی ہونر والے ہیں کافی ہونر اور وہ سیمی سکیلڈ لوگ سے ہیں جدی بہت حد تک منوگا جو ہے وہ آنسکیلڈ ورک فورس کے لیے ہے تو یہ جو ہے وہ سیمی سکیلڈ اور سکیلڈ ورک فورس کے لیے ہے اور جدی یہ آتمنی روبر بھارت کی باتیں کرتے ہیں تو آتمنی روبر بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھائی گرامین ویکاس کا سموچت گرامین ویکاس کی سوروات ہو اور یہ بہت اچھا سمیہ ہے گرامین ویکاس کے لیے کہ جب ان کو سکیلڈ لیور فورس جس کی اتنی جد جدو جہد ہوتی ہمارے بیروشگاری کو لے کر کے اور وہ سکیلڈ ورک فورس ان کو مل رہا ہے وہ گاؤں میں مل رہا ہے اور اس سے گاؤں کا ویکاس بھی ہوگا اس لیے مجھے یہ بہت ضرورت والی لگتی ہے اور ٹھیک ہے ابھی سوروات کو یہ پچاس ہزار کرو اور ایک سر پچیس دن کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن جدی اور بھی جورت پر ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کیونکہ یہ ایک ڈائیویکٹ اسٹیمولرس ہے یہ جو ایک اکنامی کو ریوائیو کر دے گا اس لاغ ڈاؤن کے بعد روز جی ایک تو یہ کہ یہ جو اس ابھیان ہے یہ منڈرے گا سے کیسے الگ یا اسی کے ساتھ یہ ہے دوسرا یہ کہ تین طرح کی جو کٹیگری ہم نے دیکھی ہیں روزگار کو لے کر جو کی پرواسی مزدوروں کی رہی ہیں ایک سکلڈ انسکلڈ اور سمیسکلڈ کو لے کر یہ تینوں کیا اس میں سماہیت ہیں شملیت ہیں یا کچھ اس میں کٹیگری بھی آپ لوگ تیکرنے جا رہے ہیں جی دھنیوار جیسا کی ہمارے دو ساتھی پینلسٹ نے کہا ہے اس میں راج سرکار جو ہے ان پرواسی مزدوروں کی سکل میپنگ کر رہی ہے اور سکل میپنگ کے آدھار پہ جو جس سکل کا ہے اسی سکل کے آدھار پہ پریاس کرے گی ان کو اسی طرح کا روزگار دے جو انسکلڈ ہے ان کو انسکلڈ ایمپلائیمنٹ میں لگانے کی کوشش کریں گے جو سکلڈ ہیں اور جس طرح کی ہنر رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک افسر ہے آبدہ کی گھڑی تو ہے پر آبدہ میں بھی جیسے ماننی پردان منتری مہدے نے کہا اس کو افسر میں بدلنا ہے تو اتنے سکلڈ مہنپار جب گاؤں میں آئے ہیں تو ماننی پردان منتری جی کی اچھا ہے کی کیوں نہ ان کے سکل کو یوز کرتے ہوئے اور ان کو اس طرح کے کارے جو ہے دینے کا پریاس کیا جائے تاکہ گاؤں کا وکاس ہو گاؤں کا لوگوں کا وکاس ہو اور ان گریب لوگوں کا وکاس ہو نمبر وان کئی طرح کی جتیوی دھیان لیگ جائے گی تاکہ جو ہے نہ کیول انفرسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ ہو بلکہ جو ہے سسٹینیبل لائیولیوڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ بھی جو ہے کندریت کیا جائے اور اس میں کیول ایک بیبھاگ یا ایک سکیم نہیں اس میں انوالڈ ہے میں بتانا چاہوں گا بارہ بیبھاگ رورل ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ اس کے نوڈل منسٹری ہے نوڈل بیبھاگ ہے اور میرا صحبہ ہے کہ اس کو کوڈنیٹ کرنے کے لیے مجھے سنٹرل کوڈنیٹر نہیں کیا گیا ہے تو یہ بارہ سنٹرل منسٹری کا کوڈنیشن رہے گا رورل ڈیولپمنٹ پنچائی تیراج میں کاری کیے جائیں گے نھے ایم نسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ انڈ ہائیوے ریلوے ٹیلی کام اور آپ کے انوارمنٹ اور فوریسٹ اور پیٹرولیم اور نیچرل گیس تو اتنے بارہ منترالہ کا جو ہے اس میں سمنوے رہے گا اور اس کے ساتھ جو ہے ورک پہ فوکس رہے گا ٹارگیٹ سپیسیفک ہے پچاس ہزار کروڑ کے ہم لوگ جو ہے رسورس انوالپ اس میں یوز کریں گے اور جو ہے کاریوائی جو ٹارگیٹ ہے اس کو پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا لوگوں کو ناکیبل روزگار دیا جائے گا بلکہ پریسنپتیوں کا نرمان کرتے ہوئے جو ہے ان کو ایک لائیولی ہود آپرچنیٹی جو ہے وہ بھی ہم ان کے ہنر کے انوصار جو ہے ہم پردام کرنے کا کوشش کر رہے ہیں سبھی آن کے طرف روی جی جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپ میرے آفیسر ہیں اور بار ہے منترالہ یا میں کہوں کہ بھاگ اس میں جڑے ہوئے ہیں جو اس کا میں کہوں کہ ایکٹنگ موڈل ہوگا وہ کیا ہوا کس طریقے سے کوئی انڈیویزل کوئی ایک شمک یا وہاں پر موجود یو آ اس میں انرول کر سکتا ہے اس کے بعد کیسے اس کو کام بٹوارہ ہوگا راجیوں کی بھومکہ کہاں تک اور کس طریقے سے ہوگی اور کہاں پر کی بھومکہ ہوگی اور کہاں تک وہ سیمیت ہوگی بہت اچھا آپ کا سجھاؤ ہے اس میں جو ہے اس کی کریانویتی راج سرکار دوارہ کی جانی ہے اور یہاں پہ کوپریٹیو فیڈرالیزم کا جو ہے اتیانت مہتو ہے اور اس کڑی میں ہم لوگوں نے راج سرکار سے بھی اس پہ چرچہ کری ہے اور آگے بھی کریں گے ابھی کیبنیٹ سیکریٹری سر راج سرکار کے ساتھ وی سی کریں گے اور راج سرکار کے مادیم سے جو ہے جو ڈسٹک میجسٹریٹ ہے وہ ڈسٹک کا جو ہے وہ نوڑل آفیسر ہوگا فوکل پوائنٹ ہوگا جو ان سبھی جو ہے منسٹریز کی یوجناوں کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے ان کاریوں کی جو ہے پورا کریں گے ان لکشوں کی پورتی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا سمواد جو ہے ایک دو تین میں ہونے والا ہے راج کے چیف سیکریٹری صاحبان کے ساتھ سمواد ہونے والا ہے راج سرپر چیف سیکریٹری صاحب کی ادھاکستہ میں کمیٹی ہوگی جس کو مانیٹر کرے گی ادھاکستہ میں کمیٹی آف سیکریٹریز کا گھٹن کیا گیا ہے جس میں کمیٹ سیکریٹری صاحب چیف مانشپ رہے گی اور مارا ڈیپارٹمنٹ کے جو ہے سیکریٹری جس کو اس میں بھاگ لیں گے تو پرتیق لیول پر اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور جو عام ناغریک ہے جو اس یوجنہ کے جو ویکتی ہیں پاتر ویکتی ہیں وہ لوگ جو ہے نکٹم گرام پنچائت یا بلوک سے جو ہے سمپر کریں گے اور جو میپنگ کے انسار ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہے اس کا دائت رہے گا کی کس مائیگرینٹ کو یا کس اس طرح کے پریشان ہوئے ناغریت کو کس طرف لگا جائے اور کس طرح سے کس کس روزگار میں ان کو مہیا کرا جائے تو اس کے لیے سٹیٹ کنمنٹ کو یہ نیویدن کیا گیا ہے کہ وہ جلہ ستر پر سٹیٹ ستر پر ایک ہلپ لائن کی بھی بیوستہ کریں گے تاکہ وہاں پہ جو ہے گرام پنچائت اور بلوک کو پانٹیک پوائنٹ بنا کے لوگ وہاں پہ جو ہے جا کے اور ان کے انسار ہم لوگ پوشش کریں گے ان کو اس ابھیان میں جوڑا جائیں دیپ شکار کیونکہ جس طریقے سے یہ احیان ہے اور جس میں رول میں دیکھتا ہوں ڈسٹرک لیول یا پنچات لیول پر آفیسرز یا جو کی محقوں کے سسٹم ہیں وہ سب سے اہم اور اس کے بعد ڈی ایم اور سٹیٹ لیول پر کیسے دیکھتے ہیں اس چنوٹی کو اور کیا خاص ضروری چیزیں ہیں جو کی سٹیٹ لیول پر دھیان رکھنی ہوگی وہاں پر سسٹم کو پہ دیکھیں کبیندر پچھلے کچھ ورشوں میں یہ جو سسٹمز ہیں گاؤں کا لینکج جو ہے اور ڈی ایم لیول کا لینکج زلاستر کا جو لینکج ہے یہ چونکہ منرے گا کے تہت یہ بہت اچھے سے کیا گیا ہے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ منرے گا کے تہت جو بھی نرمان ہوتا ہے یا پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا ہے یا جو رورل ہاؤزنگ یوجنا ہے اس کے تہت جو نرمان کار یہ ہوتا ہے آپ یہاں منتر سرکار میں منترالے میں بیٹھ کے اس کی بقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے چونکہ راجے سرکاروں میں زلاستر پر یہ ایک مزدور جو آئے تھے پلائن کر کے شہروں سے واپس آئے تھے اپنے گھر کی طرف ان کی ایک پوری سوچی ان کے پاس تیار ہے انہوں نے پورا سکل کے تہت ان کی میپنگ کی ہے سوچی ان کے ہونر ان کے پاس ہے اس کے حساب سے ان کی لسٹ بنی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ راجے سرکاریں بھی چاہتی ہیں کہ مزدور ان کو کام ملے وہاں پر روزگار ملے اور گرام پنچائتے بھی چاہیں گی کی وہاں پر ان کے یہاں پہ جو سویدہ نہیں ہے وہ سویدہ مہیا ہو اور دیفشکہ جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے ذریعے جو رورل ڈیمانڈ ہے اس کو بچایا ہے یا کشن کے طور پر کام کیا ہے یہ اس دشا میں بھی بہت ایک کارگر ہو سکتا ہے بلکل آپ نے ایک دم ٹھیک کہا کبھن جی کیونکہ یہ رورل ڈیمانڈ جو ہے ہمارے دیش کے لئے خاص طور پہ بہت اہم مانی جاتی ہے اور منسون کو خاص طور پہ سارے ارث شاستری کی منسون کب آئے اور کیسا ہوگا اس کو بہت دھیان سے دیکھا جاتا ہے مانسون ہمارا سمیہ پر آیا ہے اور ایسی امید ہے کہ جیسا امید کی جاری ہے اس کے حساب سے ہوگا تو فصل اچھی ہونے کی امید ہے دوسری چیز ہے کہ دوسرا یہ مشن موڈ میں کاری کیا ہی جارہا ہے پچاس ہزار کا خرچہ سرکار بول رہی ہے کہ وہ کرے گی اس پورے ابھیان کے تحر اس کے علاوہ منرگا کے لیے بھی allocation بڑھا دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پیسہ جا رہا ہے گرامین شیطروں میں یہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ خرچہ کریں گے خریداری کریں گے اور وہ دیمانڈ کو بوسٹ کرے گا تو رورل اکانومی اور دوسری چیز یہ ہے کہ رورل اکانومی جو ہمارا گرامین شیطر ہے اس پر اس مہاماری سے تھوڑا سا بچا ہوا ہے جتنا یہ شہری شیطر میں پھیلا اتنا گاؤں میں نہیں پھیلا ہے بھاگوان کی کرپا ہے تو اس کی وجہ سے دیمانڈ جو ہے رورل شیطر سے ہی بہت ٹھیک طور پہ آ رہی تو جو اکانومی کی کانٹریکشن کی بات ہو رہی ہے وہ شاید کچھ ہاتھ گرامین شیطر ہمیں بچا پائے بجیر جی کیونکہ اگری کلچر سیکٹر کو لے کر دو چندہ ہمیشہ رہی ہیں سکل یا سکل لیور کی وہاں پر کمی اور پلائیں جو ہوتا رہا ہے اس کے چلتے بھی دکھتے نہیں ہیں اب اس کرونا کے چلتے جب لوگ اپنے گاؤں گھروں کی طرف لوٹے ہیں اور اگر سانی لیول پر اس طرح ملتا ہے کس طرح سے رورل اکنومی کے لیے کیا بڑے بینیفیٹس آپ دیکھتے ہیں ملکل صحیح مطلب سب سے پہلے ہی ہم نے شروعات کی تھی بہت اچھا ایکنومی سٹیمولر سے پورے کنٹوی کے لیے اور اس کی شروعات تو گھرامین وکات تہی ہوگی گھرامین ویبستہ تہی ہوگی تو اس میں کوئی سندے نہیں کہ وہ سٹیمولر دے گا گھرامین رورل ایکنومی کو اب جنرل جو ہم لوگ جو دیکھتے آئے ہیں انڈیون لوگ ڈاؤن کے دوران میں کہ کسان کو ان کے پروڈیوز کا ٹھیک سے پیسہ نہیں ملتا اب ترگوز جو کلو بکھتے سے کسانوں کے وہ سمجھ دو روپے تین روپے کلو بیچتے ہیں کیونکہ پیسے کی کمی ہے پیسے کی کمی اب وہ ایسے روزگار یوج جو وہاں پر پیسہ دے گا تو صحابی ہے ان کے قیمت جو ان کو لوگ ڈاؤن دو تین روپے ملتے تھے وہ ان کی قیمت اچھی ہوگی اور وہ اچھے داموں پر سامن کو بیچ پائیں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اس سامن میں ترگوز کا ایک اداح دی ایسے ہی ساوے کموڈیٹیز کے ہوں ہیں اور پیوی سیبول کموڈیٹیز جو ان کے تو بہت جیادہ پیسے دام گیوے ہیں تو یہ بہت اچھا آپ کا ڈیمانڈ کو جنویٹ کرنے کے لئے روید کرنا چاہتے ہیں کچھ خاص نردیش راجیوں کی طرف سے ایسی چنوٹیاں جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آنے والے دیروں میں دیکھنے کو مل سکتی جہاں پر سٹیٹ کو یا دسترک لیول پر جو ہمارا آئید میں اس کو فوکس کرنا ہو گا دیکھئے سنٹر لیول پر بارہ منتر آلیو نے اپنی کاری یجنہ بنائی ہے جس کو ہم لوگ سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے دسترک میں دسترک میجسٹریٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دسترک میجسٹریٹ جو ہے اس کو جو ہے عملی روپ دیں گے کیونکہ ان کے پاس جیسا دیفشک میڈم نے بتایا کہ سارے آئے ہیں ان کا دیٹا بیس ہے اور اس کے مادیم سے اس کو پلان کریں گے کیسے لاب کنچا جانا ہے تو یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ چونکہ چیف سیکریٹری صاحب کی چیئرمن شپ میں مانیٹرین کمیٹی ہے اور ہم نے یہ بھی بیوستہ کیا ہے یہاں سے سینٹرل لیول پہ ایک جوائنٹ سیکریٹری اور ایباب آفیسر کو ہر دیسٹک کے لیے ایک پرواری ادھیکاری نیوکت کر رہے ہیں جو ان سارے ڈی ایم کے ساتھ اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے ڈی ایم ساتھ سامپرک میں رہیں گے اور نیرانتر جو ہے اگر کوئی جمینی لیول پہ کوئی دککت آ رہی ہوگی دسٹک میں سٹیٹ میں تو ہمارے منترال جو گرامین ویقاس منترال اور نوڈل منترال ان کو پہنچائیں گے اور بارہ منسٹری کو بھی اس کو ساجہ کریں گے تو ہماری پوری کوشش رہے گی ایک کوڈی نیرانتر جو جمینی لیول پہ کئی یو جنہ کا انپلی مینٹیشن کرتے ہیں تو ان کو جوڑا گیا ہے جلہ پرموک جو جو جن پرطنی دی ان کو بھی جوڑا گیا ہے تو سبھی لوگوں کا ساموہ پر پر آس رہے گا اور سامنوے کے ساتھ کام سامنوے ہم لوگوں نے ہم سرکار نے ہاتھ میں لیا ہے وہ سفل ہو پائے گا روی جی میں کچھ درشکوں کے سوال لینا چاہوں گا شروعات میں آپ سے کروں گا کچھ درشکوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو دائرہ ہے چھے راجیوں کا کیا اسے بھوش میں بڑھایا سکتا ہوں کیونکہ یہ جو یوج جو لانچ ہوئی ہے جس کی گائیڈ لائن بنی ہے وہ ایک سو پچیس دن کے لئے بنی ہے اور جو جلے چین ہوئے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ مائیگرینٹ جو ہے واپس آئے تھے انہی جلوں کو بھی کندریت کیا گیا لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات آئے گی تو آپ کے مادیم سے اور میڈیا کے مادیم سے ہم لوگ جرور آمن آگرین کو اوگر کرائیں دیفشکہ ایک سوال بھی ہے اور ایک چنتہ بھی ہے کچھ درشقوں کی جب گا اپنے گھر کے پاس یا اپنے گھر کے نزدید یہ تعمیر ہو سکتا ہے تو ایسے میں کیا شرمک کی جو مانگ تھی وہ بازار میں بڑھے گی کیونکہ فیکٹری واپس شروع کرنے ایک لئے شرمک چاہیے اور اس ثانی نیول پر جب روز گار ہوگا تو اس سے کس طریقے سے ان شمک کا فائدہ آپ دیکھتے ہیں بلکل کون یہ ادیوگ جگت کی طرف سے برابر یہ چنتہ سرکار کو ظاہر کی جا رہی ہے بہت سارے ریپریزنٹیشن دیئے گئے ہیں کیونکہ شہروں میں لوگ فیکٹری شروع کرنا چاہتے ادیوگ شروع ہو گیا ہے تو اب مزدور ہے نہیں کیونکہ بہت سارے جگہوں سے جہاں پہ فیکٹری ہیں مزدور پلائین کر گیا ہیں اور شہروں میں بھی خاص طور پہ جیسے آن لائن کمپنیز ہیں یا بہت سارے جو دیوسائیں ہیں جہاں کھل گئے ہیں تو جو مزدوری ان کو ملتی تھی جس در پہ وہ مزدور رکھتے تھے یا کامگار رکھتے تھے اب انہیں اس کو بڑھانا پڑھ رہا ہے تو جو cost of doing business ہے وہ ان کے لئے بڑھ گیا ہے تو اس طرح کی چنتائیں ویق کی جا رہے ہیں لیکن ادیوگ جگت میں ایک اور thinking ہے کہ ابھی تک کیا ہوتا تھا مزدور جو ہیں وہ پلائن کرتے تھے جہاں پہ ادیوگ ہوتے تھے لیکن یہ ادیوگ جگت میں یہ thinking آنی بہت ضروری ہے کہ ادیوگ جگت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہاں جائیں جہاں پہ انہیں مزدور ملیں گے تو یہ جو کچھ راجی تھے جہاں پہ ادیوگ جگت وہاں تھا تو یہ ری بی 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 جہاں مزدور مل رہے ہیں کیا یہ مزدور واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا یہ اسی در پر کام کریں گے یا ان کو اور سو بدائیں ان کا جو بڑھ جائے گا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اور یہ چیز جو ہے سرکار ادیوگ جگت یہ holistically اب دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت پڑی چنتہ تھی دیش کے سامنے یہ برجی یہ بہت حالاکی کرونا نے پریشانیاں بہت دی ہیں شمک ورگوں کو اور شاید جیون کے سب سے برے دن بھی بہت لوگ نے دیکھے لیکن جس طریقے سے اب سکیم سی ابھیان لانچ ہو رہے ہیں ان کی negotiating power کیا بڑھ سکتی اس سے اور ان کے لحاظ سے وکل کہیں زیادہ ہوں گے اور سہولیت پر وہ بارگین کر سکتے ہیں یہ تو ہونا بھی چاہیے کنٹو یہ ابھیان ہی ہے اب یہ ابھیان کیسا فروق لیتا ہے کیسے گرام وکاس کرتا ہے یہ جگت کیسے ابھی جو جو میٹروز یا سیٹیز میں جو دیبلپمنٹ ہو رہے ہیں جو انڈسٹریز جو لگ رہے ہیں وہاں پہ جدی گرام وکاس سیکھتے ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ وہاں بھی جائیں اس طرف بھی جائیں وہ سبیدہ کی تو یہ ایک اچھا لکشن ہے یہ دکار کے لیے اور جسو کہتے ہیں انکلوسی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت اچھا لکشن ہے لیکن یہ بھی نہ بھولے کہ یہ جو گاؤں سے یا چھوٹے سہروں سے پلائن کر کے یہاں پر آئے ہیں کام کرنے کے لیے جیدی پھر سے وہاں پر یہ یوجنا سب بند ہو جائیں گے ٹھیک سے گاؤمین وکات نہیں ہو پائے گا تو پھر سے واپس وہ اپنے یہ فیکٹوی کے طرف آئیں گے ابھی تو فیلحال یہ ہے کہ جیدی فیکٹوی کھولے بھی ہیں ان کو وہ نوکری مل بھی رہی ہے کچھ لوگوں کو لیکن ان کی رہنے کی بیوست اتنی خراب ہے کہ اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں کہ سیدھ سوشل ڈیسنسی کی پرابیم ہوگی وہ کورونا کی مہامہ بھی سرو ہو جائے گی تو وہ سب جگہیں دیکھتے ہوئے وہ لوگ اپنا سوشتے ہیں کہ یہ گاؤں جہاں پر زیادہ جگہ ہیں سب کچھ ہیں اپنا وہ ہی پر سکت جائے تو اس لیے یہ ڈاؤٹ کرنا کہ مضلور یہاں پر نہیں ملے گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت دنوں تک چلے گا روی جی ایک آخری کمیٹ مجھا ہوں گا دیکھئے یہ بہت مہت پورن ابھیان رہے گا کند سرکار کے لئے اور کند سرکار کا یہ پریاس رہے گا کہ راج سرکار اور جلوں کے ساتھ پورا کوڈینیٹیڈ وے میں اور بارہ منترالہ ہے ان کے کوڈینیٹیڈ وے میں ماننی پردھان منتری جی نے جو اس کی روپ رکھا کھیچی ہے ان کے جو پلاننگ کے انصار ہم لوگ اس ابھیان کو نہ کیول لکشوں کے مادھیم سے جو کاریوں کے فیزیکل اور فنانسیل ٹارگیٹ ہے بلکہ جو ان کا مین تھیم ہے کہ یہ پرواسی مزدور اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے اس تکلیف کی گھڑی میں اس یہ ہمارا مکھ دیش ہے میں آشا کروں گا کہ سبھی کے کاریٹیٹ ایفرٹ سے یہ ابھیان سفل ہوگا بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اہم چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور سمجھانے کے اصل میں جو پرواسی مزدور اپنے گھروں کے طرف لوٹے ہیں موسیقی موسیقی